موسیقی 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 سی این آر سی کے آندولن کے دوران ڈلی دنگو سے ایک دن پہلے میں لڈھیا نے آیا تھا اور آپ لوگوں کی محبت اور جذبے کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ پنجاب کی دھرتی پنجاب کی زمین انقلاب کی خوشبو پورے ہندوستان میں پھیلانے کا کام کرتی ہے بے شک مجھے پنجاب سے مولانا حبیب الرحمن صاحب کی ان قربانیوں کی خوشبو آتی ہے جنہوں نے ہندوستان کے اندر جب تمام لوگ پاکستان کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے ہندوستان کے آئین اور دستور کو سینے سے لگا کر اس سرزمین کو چننے کا کام کرا کیا کہنے کیا کہنے مجھے اسی دھرتی کے اس لال بھگت سنگھ کی قربانی کی خوشبو آتی ہے جنہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنے کا کام نہیں کرا بہت سچی بات کیونکہ میں پچھلے سال دلی میں تھا شائر تو میں ہوں نہیں راجنیتی کے اندر قدمت آزمارہ ہوں لیکن میں نے قویتہ لکھی تھی میں چاہتا ہوں کی اگر آپ کی زیادت بہت ضروری ہے کیونکہ سیاست اور عدب کا بہت پرانا مستہ ہے بے شک بے شک آپ پڑھئے کیا کہنے لال کلے کی شان ہوں بہدر شاہد زفر کی پہچان ہوں اور آج دیکھتے ہو حقارت سے کیا یہ جرم ہے کی بھارت کا مسلمان ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے یہ دلی دنگو کے دوران لکھی تھی کیا کہنے کیا کہنے کہ میں وہی ہوں آپ شائر بھی ہیں سیاست دان کے ساتھ ساتھ آپ ایک شائر بھی ہیں اور اگلا مشہرہ آپ کی ہی طرف سے ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ کہ میں وہی ہوں جسے ایک ٹوپی داڑی سے پہچانا جاتا ہے دلی کی سڑکوں پہ مارا جاتا ہے گولیوں کو سینوں پہ داغا جاتا ہے میں حسان جعفری کی سستی جان ہوں کیا کہنے میں حسان جعفری کی میں حسان جعفری کی سستی جان ہوں کیا یہ جرم ہے کہ بھارت کا مسلمان ہوں کیا یہ جرم ہے کہ بھارت کا مسلمان ہوں اور اگرہ مصرہ ہمارے وزیراعظم کیلئے کہ گودرا پوچھتی دلی سے یہ سوال ہے کیا تیرا بھی دوہزار دو جیسا حال ہے کیا تیرا بھی دوہزار دو جیسا حال ہے کیا تو بھی دنگوں سے بدحال ہے یہی گودرا کا دلی سے سوال ہے اور میں کوسر بانوں کی شہید سنتان ہوں کیا یہ جرم ہے کی بھارت کا مسلمان ہوں بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کیا کہنے اور دنگے کی آڑ میں مزار کو جلایا ہے دنگے کی آڑ میں مزار کو جلایا ہے مناروں پہ بھی جھنڈا انہوں نے لہرایا ہے میں ٹوٹی مسجد سے نکلتی ہوئی ازان ہوں میں بابا صاحب کا اجڑتا ہوا سمویدان ہوں کیا یہ جرم ہے کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں بہت اچھے بہت اچھے پھر دو مشرے رہ گئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ گودرہ کو دلی کا جواب آیا ہے کہ مسلمان کا رکھشک بن کر ہندو بھائی سامنے آیا ہے اپنے گھروں میں کئیوں کو بچا کر چھپایا ہے اور مظلوموں کو بھی گردوارے نے کھانا کھلایا ہے اور میں کالکا جی اور نظام الدین کی آن ہوں میں کالکا جی اور نظام الدین کی آن ہوں میں ہی گنگا میں ہی جمنا میں ہی سہزیب کی پہچان ہوں میں ہی گنگا میں ہی جمنا میں ہی سہزیب کی پہچان ہوں یہ میرا جرم نہیں کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں یہ میرا جرم نہیں کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں اور آخری شہر ان چڑی دھاریوں کے لیے کس سرکار میں وہ آتے ہیں کس سرکار میں وہ آتے ہیں ہم کو یہ ستاتے ہیں انگریزوں کے غلام جو تھے ہم کو غدار بتاتے ہیں کہ سرکار میں وہ آتے ہیں ہم کو یہ ستاتے ہیں انگریزوں کے غلام جو تھے ہم کو غدار بتاتے ہیں اور ان آج کے گوروں کے سامنے اشفاق اللہ خان ہوں یہ میری شان ہے کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں یہ میری شان ہے کہ میں بھارت کا مسلمان ہوں میں لدھیانے کی سرزمین کا شکریادہ کرنا چاہتا ہوں اور منج کے مادیم سے منج کے ذریعے میں ہمارے صدر صاحب کو گنگو کی پوری ٹیم کو گنگو کی طرف ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں انہیں آمنترت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار ضرور گنگو تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا بچہ دل و جان صاحب کا استقبال کرے گا سبھی سے اسی منچ کے حوالے سے بلکل بلکل انشاءاللہ آپ سب سے دعا کی درخواست میں دوبارہ شکر ارے واہ واہ کیا کہنے کیا کہنے شکریہ بہت بہت بس سب سے دعا کی درخواست بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ دوستو یہ تھے حمزہ مسود صاحب جو ایک اچھے سیاست دان کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں ایک اچھی پہچان ایک اچھی فکر کے مالک ہیں ایک اچھے سچے اور وفادار ہندوستانی بھی ہے ہم ان کے جذبات کی ان کے احساسات کی اور ان کی فکر کی قدر کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اٹھے